السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد بہت ہی مختصر لوگوں میں گنتی کے چند لوگوں کے بیچ آج جمعہ عدا کیا گیا معروف پر میں یہ ہماری زندگی کا یہ پہلا تجربہ رہا ہے اور بظاہر بڑا تکلیف دے رہا ہے مسجدیں بلکل ویران سی تھی نماز میں شریک ہونے کے لئے جماعت میں شریک ہونے کے لئے گاؤں کے بہت سارے لوگ باہر موجود تھے جنہیں منع کیا گیا اور سمجھایا گیا کہ آپ گھروں پر زہر پڑھ لیں یا نماز کا مائک چل رہا ہے مسجد کا مائک چلے گا اس میں مائک کی آوات کی روشنی خطبہ وغیرہ بھی سن لیں اور جماعت میں شریک بھی ہو سکتے ہیں وہ اتمنان دلائے گیا بہت سارے لوگوں نے اس میں حصہ بھی لیا ہے اور بڑے مقتصر خطبے سے جماع کی ادائیگی ہو گئی ہے الحمدللہ چونکہ حالات ایسے ہیں جس کا تقادہ یہ ہے کہ آئیسی کوئی بھی عبادت یا کوئی بھی پروگرام نہ کیا جائے جس میں لوگوں کے کٹھا ہونے کی ضرورت ہو تو اس وجہ سے سب سے زیادہ اثر ہماری مسجدوں پر ہی پڑا ہے کیونکہ مسجدیں تو ہمیشہ سے کٹھا ہونے کی جگہ رہی ہیں استماعیت کا مظہر ہیں لیکن ترخواست کا اثر پڑا ہے لوگوں پر نمازوں میں بھی عام نمازوں میں بھی لوگ کم شریک ہو رہے ہیں کچھ ہی لوگ رہتے ہیں جو مسجد کو آباد کیے ہوئے ہیں تو یہ ساری چیزیں بظاہر ایک عام آدمی کو یہ لگتی ہے کہ ہمارا دین شاید خطرے میں ہو بڑا ایسی کون سی مسئبت آ گئی کہ یہ دین متاثر ہو رہا ہے تو اطلاع نرضی ہے کہ اللہ کا دین یعنی اسلام یہ اتنا وسی تر دین ہے زندہ دین ہے زندہ دین زندہ دین کہتے ہیں کسی بھی حالات میں وہ اپلائی ہو جائے اس کے اندر مایوسی نہ ملے حالات سے مقابلہ کرنے سمجھوتا کرنے اس سے نکلنے کی کوئی راہ اس میں نہ ہو یہ دین اسلام کے خوبی ہے کہ وہ ہر طرح کے مسائل میں آپ کی رہنمائی کرے گا اور آپ کے اتمنان اور سکون کے لئے حل پیش کرے گا مثلا شروع شروع میں جب محجدوں پر بین کی اطلاعات عرب ملکوں سے آئیں تو ہمارے ہاں بہت واویڑا مچا اور ہم نے یہ سمجھا کہ شاید یہ پہلی بار اسلام کی تاریخ میں ہو رہا ہے لیکن دھیلے دھیلوں کے علمائی کی نہیں اہد نبوی میں خود اس طرح کے اعلانات معزن کے دریئے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائے ہیں اس طرح کے الفاظ ادا کروا کر کے لوگوں کو یہ کہا گیا کہ گھروں پر نماز پڑھیں اب جمعہ ہے آج بہت سارے لوگوں کو جمعہ چھوٹ گیا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جمعہ چھوٹ گیا کیونکہ جمعہ ہی تو پڑھتے ہیں بہت سارے لوگ تو جمعہ چھوٹ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عمرے ترک کیے ہیں سلح حدیبیہ کے موقع پر عمرے کی نیت سے جا رہے ہیں صحابہ کو عمرے کی نیت کروا کے لے جا رہے ہیں اور پوری امید ہے کہ عمرہ ہو جائے گا لیکن سلح کے وقت یہ بات سامنے آئی کہ نہیں عمرہ نہیں کرنا نہیں ہوا بخشی نہیں ہوا حالات کے تحت سمجھوتا کرنا اس کے مطابق کوئی راہ متعین کرنا یہ اسلام کی خوبیوں میں سے خوبی ہے یہ جو پریشانی آئی ہے بیماری کی شکل میں ظاہر ہے کہ میں اس کو عذاب کی حیثیت سے نہیں دیکھتا میں اس کو انسانی لا پرواہی اور انسانیت سے گری ہوئی حرکت کے نتیجے کی شکل تسلیم کرتا ہوں خود قرآن مجید میں یہ بات کہی گئی ہے کہ زہر الفساد و فی البر و البحر بیما قصبت اید الناس کہ بر میں یعنی خشکی میں اور تری میں یعنی زمین و آسمان میں سمندر میں ہر جگہ جو فساد برپا ہوا ہے فساد ظاہر ہوا ہے نا زہر الفساد وہ بیما قصبت اید الناس لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کرتی جائے کچھ الٹا سیدھا کیا ہے اس نے جس کی وجہ سے یہ پورا سسٹم بگڑ گیا ہے اللہ تعالیٰ اپنی اس خوبصورت کائنات کو یوں ہی ضائع نہیں کرتا ہے آدمائشیں بھی آتی ہیں اور یہ آدمائشیں تکلیف کی شکل میں آرام کی شکل میں اللہ تعالیٰ دیتے رہتے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی آدمائش ہو اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی بنائی موت یہ غم کا سمبل ہے نقصان کا سمبل ہے اور زندگی یہ خوشی کا سمبل ہے اللہ تعالیٰ کہنے کہ ہم نے یہ موت اور زندگی یہ خوشی اور غمی یہ تکلیف اور آرام یہ مسئبتیں اور یہ آسائشیں یہ ساری چیزیں ہم نے اس لئے بنائی ہیں تاکہ ہم تمہوں کو آدمائیں لیابلوکم تاکہ تمہاری آدمائش کیا جائے آدمائش کی جائے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے ایوکم احسن عمل اچھے عمل سے مراد کون آدمائش آنے کے بعد اس اصول کو اختیار کرتا ہے جو اللہ اس کو رسول نے بتایا ہے اور کون وہ ہے جو من مانا کرتا ہے یہ مسئبتیں آدمائش کے لئے ہیں عذاب تو جب آتا ہے تو پھر بچنا مشکل ہے پھر آپ کچھ کر نہیں پائیں گے پھر آپ کو مرنا ہے آذاب کی تاریخ تو یہی بتاتی ہے آدمائشوں کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالی اس میں دیکھتا ہے حضرت تیوب علیہ السلام پر سخت بیماری کی آدمائش آئی اور اس موقع پر آپ نے جو بھی اسباب اختیار کرنے تھے کیے اللہ تعالی سے درخواست کی کہ میرے اوپر پریشانی آگئی ہے میں مسئبت زدہ ہوں میری مدد فرما اور اللہ تعالی نے بھی ڈائریکٹ کچھ ایسا نہیں کیا کہ بس وہیں سے کچھ کیا اور ٹھیک ہو گیا برکہ اللہ تعالی نے ایک سبب اختیار کرنے کی تلقیر فرمائی حکم دیا دائرہ نبیوں دعاوں 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 کمبینیشن عربی جو بیکٹیریاں ہیں یہ انفیکشس بیماری ہے متعدی بیماری ہے لوگوں سے منتقل ہوتا ہے اس لیے احتیاط یہ ہے کہ خود کو آدمی آئیسولیٹ کر لے تنہائی میں رہے گھروں میں رہے پھر بھار نہ کرے ہم ہیں نہیں ہم نماز کیسے چھوڑ دیں گے جماعت کیسے چھوڑ دیں گے مجید کیسے چھوڑ دیں گے مجید بے آباد کیسے کر دیں گے اللہ تعالیٰ کی مجید آباد کرنے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں کہ بیماریاں پھیلتی ہیں اس طرح کی باتیں ہم کہتے ہیں اسباب نہیں دیکھتے کہ ہر چیز کا ایک سبب ہے ہر چیز اپنے سبب کو اختیار کرنے سے ہی دور ہوگی کچھ چیزیں ہیں کہ مجیدوں میں جانا چاہیے کچھ چیزیں ہیں جیسے یہ کرونا وائرس ہے یہ آپ کو بھیڑ سے روکتی ہے آپ کو مجیدوں چونکہ بھیڑ ہونی ہے تو بھیڑ سے آپ کو بچنا ہے آپ کو گھروں پہ نماز پڑھنی ہے یہ اسلام کے تقادے کے مطابق ہے تو ہم الفاظ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو بہلاتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے الفاظ سے اللہ تعالیٰ سب کچھ پلٹ دے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجزومین سے یعنی جو جزام کوڑ کے جو مریض ہوتے ہیں ان سے کہا کہ ان کے بارے میں کہا کہ ان سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو تائف کا ایک وفد حضور سے بیعت لینے کے لئے آیا تھا اسلام قبور کرنے بیعت کرنے پتا چلا کہ ایک جزامی بھی اس میں ہے تو آپ نے پدور سے اشارے سے اس کو کہا کہ چلے جاؤ یہ احتیاط ہے یہ تھوڑی نہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ہوگا ہم اللہ کے نبی ہیں آؤ ہم تم کو چھو دیں گے تو شفا ہو جائے گی یہ ساری چیزیں تو نہیں ہوئیں حضرت عمرہ تعالیٰ نے شام جاتے ہیں جہاد چلا ہے پتا چلا کہ تاؤن پھیلا ہوا ہے صحابہ اکرام کو بلاتے ہیں مشورے کرتے ہیں اور پھر آخر میں یہ تائے کرتے ہیں کہ نہیں مجھے یہاں سے واپس چلے جانا چاہیے جو جو چند لوگوں کو لے کے ہم آئے ہیں حضرت عمرہ تعالیٰ نے جو اس جنگ کے کمانڈر تھے ان کو ذرا عجیب سا لگا انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں حضرت عمرہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں تقدیر سے نہیں بھاگ رہا ہوں اللہ کی ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف جا رہا ہوں توقل یہ نہیں ہے کہ آپ اونٹ کو کھلا چھوڑ دیں اور پھر اللہ کے اوپر یہ یقین کامل رکھیں کہ اللہ تعالیٰ میرے اونٹ کو محفوظ رکھے گا کیونکہ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے میرے بھائی اللہ پر بھروسہ کر کے نجانے کتنے لوگ شکار کے لئے نکلتے ہیں اللہ کی بے شمار مخلوقات اپنے شکار کے اپنے کھانے کی تلاش ہوں نکلتی ہیں تو آپ کا اونٹ تو ان کے لئے سب سے بہترین چارہ ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر پر شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ اتنی آسانی سے تو نے فراغ کر دیا تو توقل اس کو نہیں کہتے توقل یہ ہے کہ آپ اپنی چیزوں کو پہلے خود محفوظ کریں آپ پہلے وہ سبب اختیار کریں ہمارے آج جانور رسیوں کے دریئے روکا جاتا ہے یہ سبب ہے رسی سے بادنا اس کے بعد اللہ پر بھروسہ رکھئے تو اس طرح سے یہ دین ہماری رہنمائی کرتا ہے اور یہ دین اس طرح کی چیزوں میں آدمائش جو ہے تکلیف پریشانی مثلا قرآن مجید میں جگہ فرمایا گیا یہ سب اسٹیجز ہیں اللہ تعالی نے کہا کہ ہم تمہاری آدمائش ضرور بھی ضرور کریں گے خوف کے ماحول سے خوف ہے کرونا کا خوف ہے اور بھی وہ سارے خوف ہے دنگے کا خوف ہے ہے بھوک سے قہد کے ذریعے سے پھلوں میں جانوں میں نقصان کے ذریعے سے نہیں ہم آدمائیں گے یہ سب آدمائش کی سسٹم سے ہم آدمائیں گے اب اس میں جو لوگ آدمائش کو آدمائش سمجھ کر کے اس کے وصول کے مطابق نہیں بزاریں گے وہی کامیاب ہیں اور جو لوگ لفاظی کریں گے منمانی تعویلیں کریں گے منمانی حرکتیں کریں گے اب ہم یہ سمجھیں کہ ہم تو ہر حال محجید میں جائیں گے چاہے جانی چلی جائے دین ہم نہیں مٹنے دیں گے بھئی جان پہلے بچاؤ نا جان ہے نا دین اس کے بعد ہے اللہ تعالی نے اپنے دین کو انسانی جان کے لیے مختصر کیا ہے ملتوی کیا ہے منسوخ کیا ہے مسافر کو تو نہیں کہا کہ تم چاہے سفر میں مر جاؤ لیکن روزہ تو رکھنا ہے نماز پوری پڑھنی ہے لیکن نہیں جان ہے ہمیں بھئی نماز مختصر کر لو اور روزہ بعد میں کر لینا بیمار کو نہیں کہا مرو چاہے جیو روزہ رکھو روزہ کیونے رکھو گے یہ میرا دین ہے میں اسی پہ تم کو جنت دوں گا نہیں رکھو گا جہنم میں ڈال دوں گا نہیں بھائی بیمار ہو آرام کرو بھائی دبا کھاؤ بعد میں رکھ لینا جان جا رہی ہے کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے سامنے حرام چیز ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھائی حرام چیز تو میں نہیں کیے نا تو ہمیشہ تم بچتے ہی رہے ہو آج تمہاری جان جا رہی ہے تو جان مت گماؤ کھاؤ اس کو اپنے جان بچاؤ اور جاؤ پھر اس کے بعد حرام چیزوں سے بچ کے دکھانا کہ اللہ تعالیٰ میرے پاس قدرت تھی میں نے تیری حرام کردہ کسی چیز کو ہاتھ تک نہیں لگایا اس کو نہیں کھایا سورہ مائدہ پڑھ لیجئے سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے کھانے ہی پینے کی بات کی ہے مائدہ مائدہ ویدہ ہم بولتے ہی رہتے ہیں کھانے پینے کا زندگی پر بہت اثر ہوتا ہے یہ سب جو چیزیں پھائلی ہیں یہ بھی کھانے پینے کہیں سمرات ہیں سارے وائرسے سارے بیکٹیریا جانوروں سے ہی منتقل ہوتے ہیں اور سب جانور جیسے دیتے سے لوگ کھاتے ہیں ہم تو کم از کم سو سینٹی گریٹ آگ پہ پکا آگے کھاتے ہیں کچھ جو بھی کھاتے ہیں حلال چیز بھی کھاتے ہیں تو سو سینٹی گریٹ آگ پہ پکا آگے کھاتے ہیں وہ کچھا کھا جاتے ہیں ظالم جس کی وجہ سے آج دنیا تباہی کی طرف چلی گئی ہے تو عزیزان محترب اس دین میں بڑی خوبیاں ہیں اور انہیں خوبیوں کے استعمال کرنے کی ضرورت ہے عام دنوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم فرمائی ہے کہ ساری نمازیں مسجد میں مت پڑھا کرو مسجد میں فرد پڑھ کے بقی نمازیں گھر پہ پڑھا کرو تاکہ گھر میں بھی نماز کا ماحول رہے کبھی نہیں ہم اس کو کرتے ہیں ساری نمازیں ہم گھر پڑھتے ہیں گھر والوں کوئی فکر نہیں ساری نماز مسجد پڑھ لیتے ہیں اب یہ موقع آگیا ہے اب فرد بھی پڑھو گھر میں بھی جماعت کرو عورتوں کو بھی جماعت میں شریک کرو انہیں بھی پتا چلے یہ چند مقتصر سے باتیں تھیں جو میں نے آپ کے خدمت میں عرض کی ہیں اور آخر میں یہ چند گدارشات کے ساتھ پھر بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ جو لاک ڈاؤن ہے اس کی پوری پاسداری کی جائے اس کے ذابطے کا پورا لحاظ کیا جائے اور خود کو تیار رکھا جائے کہ یہ لاک ڈاؤن ابھی اور بھی لمبا کھچے گا ہماری حکومت نے تین مہینے کا پیکج پیش کیا ہے اور ظاہر ہے کہ اگر ہم نے اس طرح سے اپنے آپ کو آئیسولیٹ کر کے مرض کو نہیں روکا تو پھر یہ تین مہینہ کیا اور بھی کراس کر جائے گا اگر اس کو روک لیا تو انشاءاللہ یہ جلد ہی اس اسی بتے ختم ہو جائیں گے تو پھر ہم لوگ فری ہو جائیں گے اس کی پابندی کریں جو وقت دیا گیا ہے مثلا ہمارے جانپور دلہ میں آٹھ سے بارہ کا وقت پہ ہے خریداری وغیرہ کا تو اسی بیچ ہی مارکٹ میں جائیں اس کے بعد بہت ہی سخت ضرورت ہو تو پوری حفاظت اور ثبوت کے ساتھ ہی نکلیں ورنہ اس وقت ڈنڈے بہت فاشٹ چل رہے ہیں اپنی عزت عبرو بھی آپ بچا لیں تو یہ غریمت ہے مسجدوں میں کم سے کم آئیں دو چار لوگ جو ہیں وہ مسجد کو آباد رکھیں گے انشاءاللہ آپ گھروں میں نماز پڑھیں گھروں میں بھی اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں جب سے موبائل کی دنیا چلی ہے دنیا سب کی طرح سے میرا بھی وہی حال ہے کہ پورا وقت بچوں کو نہیں دیا جاتا ہے لوگ اس میں بزی رہتے ہیں تو اب موقع اچھا ہے گھر میں بچے بھی ٹنشنائز نہیں ہیں میں تو اپنے بچوں کو دو ایک بار وہ پیٹ پہ بٹھا کر گئے وہ گھوڑے کی شکل میں چلتا ہوں اور بچے بھی خوبصورہ شام کو کہتے ہیں بڑا مزا آیا ابو کل پھر ٹائم لے رہے ہیں بوکنگ ہو رہی ہے کہ شام میں یا دو پہر میں کب اس کو آئیں گے بچوں کو بھی دی رکھتے ہیں جو لوگ مطالعہ وغیرہ کبھی نہیں کرتے رہے ہیں قرآن وغیرہ اقتلاوت وغیرہ نہیں کرتے رہے ہیں ان کے لئے بھی اچھا موقع ہے کہ وہ روزانہ ایک رکو اس کا ترجمہ اس کی تفسیر پڑھیں مطالعہ کریں کچھ لوگ جو تحریر وغیرہ کے بھی ماہر ہیں اس موقع پر بیٹھے کوئی مضمونی شروع کر دیں اب میرے ذمہ تو بہت سارے کام ہیں میں تو بہت کچھ کرتا رہتا ہوں اب اس فرصت میں مجھے کلاس یوکیجی کے لئے کچھ کتابیں ترطیب دینی تھی کلاس سلیبس اب وہ کوریڈرہ پہ بیٹھ کے میں خود ہی بنا رہا ہوں تو اس طرح کے بھی مجھے ایک طرح سے وقت مل گیا ہے تو اس وقت کو بھی بہتر کیا جا سکتا ہے تو امید ہے کہ آپ میری چند باتوں سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا صحیح فہم اور اس کے مطابق زندگی زانے کے توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ